سمسکہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو بزنس کیسے کریں میں آپ کو ترہ ترہ کے بزنس آئیڈیا زینویڈے پروڈکس کے بارے میں بتاتا ہوں تو دوستو اگر آپ کسان ہیں یا پھر آپ بیپاری ہیں لیکن آناج کا کام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کھیت میں ہی رہ کر ہر مہینے ساٹھ ہزار روپے کمائیں یا پھر آپ کسو میں رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ساٹھ ہزار روپے کی انکم آپ ایکسٹرہ کریں تو ایسی مشینوں سے آپ کو روبرو کرا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی اناج ہو چاہیں سرسوں ہو مکہ ہو گہوں ہو چاول ہو مدب دھان ہو کوئی بھی اناج ہو یا سے میں نے اس مشین میں ڈال دیا اور یہاں پر کتنا بھی بھوسا آپ ڈال دیں گے تو یہ جو بھوسا ہے آپ کا یہ جو سٹرہ ہے یہ آپ کی انکم کو اتنا بڑا دے گا کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے گھاؤں کسو میں رہتے ہوئے کم سے کم ساٹھ ہزار روپے کھر مہینہ کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں بہت ہی زبردست مشینوں سے آپ کو اس ویڈیو میں روبرو کرا رہا ہوں پورا بزنس موڈل بتاؤں گا بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ویڈیو نے والا بیٹھ پر سکپ مت کرنا اینڈ تک دیکھنا اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو ابھی سے لائک اور شیئر کر دیجئے دوستو جسے آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی اچھا روجگار اچھا کاروبار مل سکے تو دیر کی اس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں دیکھنے سٹارے دوستو اگر آپ بزنس کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے گر میلو دور ہو جو منجل پہلا قدم اٹھانا جروری ہے تو اٹھائیے پہلا قدم اور جھٹ سے سبسکرائب کر لیجئے بزنس کیسے کرے چینل کو کیونکہ اس راستے پر آپ کو ملتے ہیں نئنے بزنس آئیڈیاز انویشن بزنس موڈل سے جوڑی جانکاری اور گائیڈنس تو دیر کی اس بات کی دوستو شروع کرتے ہیں گھنٹا بجا کر بزنس کیسے کرے کا سوانہ سفر دوستو ہمارا دیش کرشی پردھان دیش ہے لیکن آج چاہیں چھوٹا کسان ہو چاہیں بڑا کسان ہو updated رہنا اور relevant رہنا یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے اور یہی بات traders پر بھی لاغو ہوتی ہے جو لوگ کرشی اوپچ کا ویب سائی کرتے ہیں اناج کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی updated اور relevant ہونا بہت ضروری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے modern technology کی مشینوں کے ساتھ جہاں پر آپ نہ صرف سمیہ بچاتے ہیں پیسہ بچاتے ہیں بلکہ آپ extra income کر پاتے ہیں اپنی product کی value بھی بڑا پاتے ہیں کیسے کر پائیں گے کن مشینوں کی سائیتہ سے کر پائیں گے ساری جانکاری دینے کے لیے میں پہنچ چکا ہوں پنجاب کے کوٹ کا پورا میں میرے ساتھ ہیں مستر پارول چھبر چھبر ایگری ایکیپمنٹ کے اونر بہت بہت سواگت ہے پارول جی آپ کا بزنس کیسے کریں دھنے والد شیلش بھی ہے بہت بہت welcome آپ کا اور اگر آپ کی آگیا ہو تو میں ہمیشہ کی طرح میرے کسان بھائیوں بہنوں کے لیے دو شبت کہنا چاہوں گا جی میرا تو مانا یہ ہے دوستو اگر پانی میں تیرنا سیکھنا ہے اگر پانی میں تیرنا سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہی ہوگا کنارے بیٹھے کوئی گوتا کھور نہیں بنتا ویسے ہی لوگوں کے بیچ میں جانا ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں میرے جو بڑے بھائی ہیں راہل جی وہ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے کھیتی باری سے جڑے ہوئے سارے کاموں کو بہت آسان طریقے سے کر سکیں ماشینی ہیں جن کے بارے میں میں آج بات کرنے والا ہوں پارول چھبر جی سے وہ ایسی ماشینی ہیں دوستو جو آپ کی اپچ کا پیسہ اس کی ویلیو بہت بڑھا دیں گی کیسے بڑھا دیں گی تھوڑا مجھے بتائیے کہ کتنا پیسہ وہ ہر مہینے ان ماشینوں کی ساہتہ سے یا تو کما سکتے ہیں یا اپنی اپچ کا دام بڑھا سکتے ہیں شیلی جو یہ ماشینے میں آج دکھانے والا ہوں آپ کے چینل پر یہ جو ماشینیںیں بارہ مہینے تیس دن کام آنے والی ہیں اس کے ساتھ لیبر کی بہت بچت ہوتی ہے اور اگر آپ بات کریں سیزن کے وقت تو لگ بگ پندرہ سو سے لےکے دو ہزار دھائی ہزار پے تک آپ پرستی دن ان ماشینوں کے ساتھ کما سکتے ہیں پندرہ سو سے لےکر دو ہزار دھائی ہزار روپے روز بلکل جی سیزن کے وقت پندرہ سو سے لےکے دو ہزار پے ان ماشینوں کے ساتھ روز کی کمائی ہوتی ہے مالی جی میں ایک قسمے میں رہتا ہوں یا ٹریڈنگ کرتا ہوں اناج بیچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے برانڈ میں اناج بیچوں تو کیا ان مشینوں سے کیا میری اوپج کو یا جو ہمارے پروڈیکٹ ہے اس کو ویلیو مل پائے گی تب ہم کتنا کم آپ آئیں گے دیکھو جی اگر آپ گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا ایک موڈل آتا ہے ابھی میں آپ کو کور کروں گا اس کے ساتھ آپ اناج کی گریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور ڈھائی سے لے کے تین ہزار پیا پرستی دن اس مشین کے ساتھ کما سکتے ہیں جی سیزن کے وقت تو دونوں یہ مشینیں بہت زبردست ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں کتنی الیکٹرسٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی کس طرح سے ہمارے دوز بزنس کر پائیں گے ان مشینوں کی سائطہ سے اور کیا یہ رینٹ پر بھی کام کر سکتی ہیں بلکل جی بہت لوگ ایسی ہیں جو ان مشینوں کو لے جاتی ہیں اور کرائی پر آگے دیتے ہیں اور جو کرائی دار ہیں وہ پرتی دن ان کے ساتھ دو ہزار ڈھائی زار پر کا کام کرتے ہیں اور جو آنر ہوتا ہے مشین کا اس کو پانچ سر پر پرتی دن دیا بھی جاتا ہے جی تو دوستو ایسی مشینیں ہیں جو آپ کھیتوں میں چاہیں گیوں کی کھٹائی چل رہی ہو سرسو کی کھٹائی چل رہی ہو مکہ کی کھٹائی چل رہی ہو یا ایسا کوئی بھی اناج جو فصل کھیت میں جا کر آپ اس کو گریڈ کرنا چاہیں اس کو صاف کرنا چاہیں تو یہ چھوٹی سی مشینوں سے آپ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کچھ دیر آپ نے ایک کھیت میں کام کیا اس کے بعد دوسرے کھیت میں گئے وہاں پر کام کیا آپ نے آپ کا خود کا کھیت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی خود کی اوپج نہ ہوتے ہوئے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں ان مشینوں کی مدد سے بلکل بلکل شیلیج بھی تو اب میرے کو یہ بتائیے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ کیا ہم صرف الیکٹرسٹی سے چلا پائیں گے جو گھریلو بزلی ہے یا پھر ہم کسی اور ساہتہ سے بھی چلا سکتے ہیں جیسے الیکٹرک کوئی ڈیزل انجن ہے یا کچھ اور نہیں چلی جی الیکٹرک موٹر لگی ہوتی ہے ان کے اندر اور جو آپ کا گھریلو کنیکشن ہوتا ہے چاہے آپ کا سنگل فیس کنیکشن ہے چاہے آپ کا تھری فیس کنیکشن ہے سمپل پاور پلگ میں آپ کو لگا کر کے ان مشینوں کو آپ بزلی پہ چلا سکتے ہیں اگر کسی کے ہاں ٹیوبیل لگا ہے تو وہاں سے بزلی لے سکتے ہیں اور ایسے تو ہر کھت میں آج کل بزلی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک مشین ہماری ایسی بھی ہے جس کے اندر ایک ہینڈل بھی لگا ہوتا ہے اگر آپ کی کبھی کام کرتے ہوئے تھوڑا بوتا کام رہ جائے تو آپ مینولی بھی اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں دوستو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قسمے میں ہیں یا شہر میں ہیں اور کسانوں سے آپ اناج لیتے ہیں اور اس اناج کو اگر آپ صاف کر کے اس کی گریڈنگ کرتے ہیں تو اگر آپ لیبر سے کام کرائیں گے تو بہت وقت لگے گا پیسہ لگے گا لیبر جائے گی اور بہت کم کام کر پائیں گے لیکن ان مشینوں کی مدد سے آپ بہت تیجی سے کام کر پائیں گے زیادہ پیسہ کام آپ پائیں گے اور اپنے براند میں اپنی پیکنگ میں آپ اپنا سامان پیک کر کے بیچیں گے تو آپ کچھ زیادہ منافع ملے گا تو اب میرے دوستوں کے لیے بتائیں کیا کیپیسٹی ہے ان کی کتنا یہ ونوئنگ سے کتنا صاف کر دے گے اناج کو اور یہ گریڈنگ سے کتنا صاف کر دے گا پر ڈے بلکل شیلی جی کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو یہ ہماری مشین ہے اسے اڑاونی پنکھا یا ونوور فین بولا جاتا ہے اس کے ساتھ جو پڑکشن آتی ہے پانچ سے لے کے چھے کونٹل صرف آپ کا دھوڑ مٹی کو اڑانا اور اس کے اندر کام ہے دھوڑ مٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سیڈز کے اندر اناج کے اندر کچھ چھوٹے موٹے کنکر ہیں پتھر ہیں ان کو الگ کر کے اس کو پارٹی تین حصوں میں آپ کے اناج کو یہ باہر نکالے گا سائز کے مطابق اور اسے آپ پیکیجنگ کر کے اس مطابق مارکن میں بیچ پائیں گے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ پیکیجنگ کے بعد تو ویلیو ایڈیشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے ہی پروڈک کی ویلیو بہت زیادہ ملتی ہے زیادہ پیسہ ملتا ہے تو یہ ایسی مشینیں جس میں آپ وینوئنگ بھی کر پائیں گے مطلب دھوڑ مٹی بھی اڑا پائیں گے اور اس میں گریڈنگ بھی کر پائیں گے مطلب ایٹ کنکڑ الگ اور اناج الگ تو آپ کو آپ کی پیکیجنگ کا بہت اچھا دام مل سکتا ہے میں جانا چاہوں گا پارول جی کی آخر یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں کیا ان کا ایک ڈیمو دے سکتے ہیں آپ بلکش علیہ جی میں آپ کو آئیے دونوں مشین کا ڈیمو دیتا ہوں کہ آپ کے من میں کوئی شنکہ نہ رہ جائیں کہ آپ اپنے چینل پر ہماری ویڈیو کو ڈال رہے ہیں اور جو بھی لوگ اس مشینوں کو لیں ان کے من میں کوئی گھبرات نہیں ہونی چاہیے کہ مشین کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن کام کیسا کریں گی تو میں آپ کو لائیو ڈیمو کور کروں گا مطلب دیکھن میں چھوٹے لاغیں گھاؤ کرے گمبیر بلکل جی ایسی ہی ہے تو دوستو آپ بلکل ویڈیو کے ان تک بنے رہے گا بہت انٹرسنگ ہی ویڈیو ہونے والا ہے سٹے ٹیونڈ شلیس جی میں آپ کو جو ڈیمو دینے والا ہوں وہ ہمارا وینوور کم گریٹر کا ڈیمو دینے والا ہوں اس کے اندر دو موٹرے لگی ہوتی ہیں ایک وینوور کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے ایک ایچ پی کا اور نیچے جو اس کے وائیبریٹر اٹیچمنٹ لگا ہوا ہے اس کی رکھ سے موٹر ہوتی ہے ایک ایچ پی کی تو آئیے میں آپ کو مکہ ڈال کے دکھاتا ہوں یہ آپ مکہ دیکھ سکتی ہیں یہ اس کے اندر میں اب یہ ہاپر کے اندر مکہ ڈالوں گا آپ دیکھیں جی مکہ ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کچھ میں نے ڈسٹ اور بھوسا اس کے اندر مکس کر دیا یہ دیکھیں اس کو میں نے مکس کر دیا جی اتنا سارا بھوسا اب یہ سارا بھوسا بہار آ جائے گا اور صاف مکہ بہار آئے گا گریڈنگ ہو کے آئے گا اب تو پتا ہی نہیں چلا کہ مکہ ہے یا بھوسا ہے گریڈنگ ہو کے تین حصوں میں یہ مکہ آئے گا بہار آپ دیکھیں کریں سٹارٹ جی ہاں بلکل سٹارٹ کر رہی ہے اچھا ادھر سے بھوسا آ رہا ہے بہت بڑیا اور یہ مکہ آ رہا ہے اور یہ چھوٹے موٹے پتھر ہیں وہ یہاں سے بہار آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی آ رہے ہیں وہ یہاں سے بہار آ رہے ہیں بہت بڑیا اور ادھر سے بھی آ رہا ہے بلکل سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے سٹراؤز اور پتھر اس میں بھی آ گئے ہیں ایک طرح سے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ تب ہی تو اس کو بولا جاتا ہے بینور کم گریڈر دس بندوں کا کام اکیلی مشینیہ کر دیتی ہے ہماری اب شیلیج جی میں آپ کو جو ڈیمو دینے والا ہوں اڑاونی پنکھے بینور کا ڈیمو دینے والا ہوں ساف بکہ یہاں سے باہر آئے گا اور جو اس کے اندر دھوڑ مٹی ہے یہاں سے باہر آ جائے گی یہ دیکھئی جی تو جیسے میں نے شیلیج جی آپ کو ڈیمو دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساف مکہ یہاں سے باہر آ گیا اور جو اس کے اندر ہم نے بھوزہ مکس کیا تھا وہ یہاں سے باہر آ چکا ہے جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پارول چھببر جی نے آپ کو وینور اور گریڈر وینور کم گریڈر دونوں کا ڈیمو دیا زبردست مشینیں اتنی زبردست کیپسٹی میں سمجھتا ہوں یہ اتنی چھوٹی مشینیں ہیں لیکن کام بڑے بڑے ملوں کا کر رہی ہیں میرے کسانوں کو سمرد خوشال بنا سکتی ہیں ایسی پاور ہے اور جو میرا چھوٹا کسان ہے چھوٹا ٹریڈر ہے وہ دونوں اپنے آپ کو نیکس لیویل پہ لے جا سکتے ہیں اب میرے دوستو کے لئے بتائیں کہ آخر یہ کتنا روپے کا نیویشن کو کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنی آمندنی بڑھا پائیں اگر دو ہزار روپے روز بھی وہ کما پائیں گے تو ساٹھ ہزار روپے اپنے گھر میں اپنے پروار کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے یہ تو کتنا روپے کا نیویشن کو کرنا پڑے گا جو شیلے جی ہمارا وینوور ہے یہ ماترہ ہم آپ کو دینے والے ہیں اکیس ہزار روپے کا ٹونٹی ون تھاؤزن انکلوڈنگ جی ایسٹی این ٹرانسپورٹیشن ہندوستان کے کسی بھی کونے میں دوستو آپ منگوانا چاہتے ہو اور آونی پنکھا آپ کو مل جائے گا اکیس ہزار روپے کا اور اگر آپ چاہتے ہیں گریڈنگ بھی ساتھ میں ہو تو اس کے لیے ہمارا پرڈکٹ آتا ہے اسے بولا جاتا ہے وینوور کم گریڈر اور یہ جو ہمارا وینوور کم گریڈر ہے یہ آپ کو مل جائے گا جی چونتیس ہزار روپے کا تھرٹی فور تھاؤزن کا پورے ہندوستان میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں چاہے اوڈیسا میں چاہے ساؤت میں اور یہاں پہ تو گریڈنگ کر کے اپنی پیکیجنگ کر سکتے ہیں اب اگر یہ مشین ہے بھئی کل کو خراب ہو گئی بزلی سے چلتی ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے دیکھو جو اس کیس میں ایک سال کی فل ورنٹی ہم کور کرتے ہیں ویسے تو اس میں خراب ہونے والا کچھ ہوتا نہیں اگر پھر بھی ایک سال میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے اس کے لیے ہماری کمپنی شبر اگری ایکوپمنٹ میری ذمہ داری رہے گی راہل بھائی کی ذمہ داری رہے گی آپ بے فکر ہو جائیے جی تو دوستو دونوں بھائی دیش کے کسانوں کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں ترہ ترہ کی یہ مشینیں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا سرہ آ رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے دھنواد دینے کا وقت ہے آپ کا بہت بہت آوار آپ میرے چینل پر ایسی مشینیں دیکھ کے اپنے پریوار کو اپنے آپ کو خوشحال بنا پا رہے ہیں یہ میرے لیے بہت گرب کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارول جی آپ دونوں بھائی مل کے جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت سلیوٹ آپ کو بہت بہت دھنواد آپ کا یہ تو جی ہمارے ممی پاپا کی بلیسنگز ہیں ہماری کمپنی کے اوپر اور ان کا پیار ہے اور میرے پاس شبد نہیں ہے شیلیش جی لوگوں کا دھنواد کرنے کے لیے کیونکہ ہم جو بیٹھی ہیں نا کوٹ کا پورا ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے سندر بہت ہے لیکن شہر بہت چھوٹا ہے آج ہمارے لیے گرف کی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں سے آن این ایوریج اگر میں بات کروں تو ڈیلی آٹھ سے لے کے دس کسٹمر تو وزیت والے ہوتی ہیں بلہ ہندوستان کا کوئی بھی ایسا جلہ نہیں ہے جہاں چھبر اگری ایکوپنٹس کا ڈیلی بیسس پہ ڈسپیچ نہ نکلتا ہو اور ایسی لوگ ہم پہ پیار بنائی رکھیں اور ہمیں سجھاو دیں ان کو اور بھی کس چیز کی ضرورت ہے اور وعدہ کرتا ہوں آپ کے لیے وہ چیز لے کے آنا وہ ہمارا دونوں بھائیوں کا کام رہے گا کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں مشکلوں سے کہہ دو علجنا چھوڑ دیں ہم سے چھبر اگری ایکوپنٹس والے پارول چھبر اور راہول چھبر ہر حال میں جیتنے کا ہونے رکھتے ہیں تو پارول چھبر جی میرے وہ دوست جو کسان ہیں یا پھر وہ ٹریڈرز ہیں اگر وہ آپ کی کامپنی میں آکے یہ دونوں مشینوں کا ڈیامو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے وہ آپ کے ہاں آ سکتے ہیں تھوڑا اگر آپ ان کو گائیڈ کر پائیں بلکل شیلیس جی سب سے پہلے تو میں بولنا چاہوں گا دوستو زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری کمپنی میں وزٹ کرو جو کہ پنجاب میں کوٹ کا پورا شہر ہے بٹھنڈا سے نیکس ٹیشن ہے بائے برس بائے ریلوے آپ ہماری کمپنی میں آ سکتے ہو اور اگر آپ گھر بیٹھے بھی مونگوانا چاہتے ہو اس کے لیے دوستو آپ کو صرف پانچ ہزار پی کی دھن راشی ایڈوانس روپ میں دینا ہے چاہے آپ کو اکیس ہزار والا وینوور لینا ہے اور اگر آپ کو چونتیس ہزار والا گریڈر لینا ہے اس کے لیے بھی ایڈوانس راشی صرف پانچ ہزار پی دینا ہے پانچ ہزار پی کی راشی آ جانے کے بعد آپ کی مشین کو پروپر پیکیجنگ کر کے ہم کوشش کریں گے سیم ڈے نہیں تو اگلے دن تو ڈسپیچ ڈیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کے دیو پتے بھی ڈسپیچ کر دیں گے اور جب آپ کے نیر بائی ٹرانسپورٹیشن یارڈ میں مشین پہنچ جائے گی آپ کو انفارم کر دیے جائے گا پینڈنگ اماؤنٹ آپ ہمارے کمپنی کے کرنڈ اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں یا آپ کیو آر کوڈ سکین کر کے کر سکتے ہیں بکایا راشی جب آپ کی آ جائے گی ہم ڈی اے سی سی کینسلیشن پرسیس ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کو ایک میل کر دیں گے اور بلکل سرکشت سیف ڈیلیوری آپ کے گھر تک پہنچانا وہ میں وعدہ کرتا ہوں ہمارا کام رہے گا جی بہت بہت دھنیواد نہیں یہاں پہ کٹ لے لیتا ہوں تھوڑا سا ایک منٹ پوچھتے تو کہ اگر وہ پروسس اور جاننا چاہتے تو فون نمبر آپ بتا لیں تو اگر پارول جی میرے دوست اگر آپ سے پروسس فون پہ جاننا چاہیں کیونکہ بہت سارے دوست میرے ایسے ہیں جو کیرلا میں ہیں تمیل نادو میں ہیں نورتیس میں ہیں اور کئی بار آنا سمبب نہیں ہوتا پر وہ جانکاری چاہتے ہیں تو کوئی آپ کا کنٹیکٹ نمبر بلکل شیلی جی میرا جو مبائل نمبر ہے اٹھانوے پانچ سو باون انیس سات سو چھے نائن ایٹ ڈبل فائف ٹو ون نائن سیون جیرو سکس راحل بھائی کا مبائل نمبر ہے اٹھانوے ایک سو بیالیس اکتیس جیرو جیرو سات نائن ایٹ بن فور ٹو تھری ون ڈبل سیون دوستو ہو سکتا ہے آپ دیش کے اتنے دور والے حصے میں رہ رہے ہو جہاں سے کوٹ کا پورا اتنا پیسہ خرج کر کے آنا سمبب نہیں ہو سکے لیکن دوریاں دلوں میں نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کمیونکیشن اسٹابلش کریں باتچیت کریں کیونکہ باتچیت کرتے ہیں نئی جانکاری ملتی ہے اور جانکاری کے آدھار پہ آپ نڑے لے سکتے ہیں جب نڑے لیتے ہیں تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لئے ہی آپ کی منجل چاہیں ایک ہزار میل دور کیوں نہ ہو آپ کو پہلا قدم ضرور اٹھانا ہوتا ہے اور وہ پہلا قدم آپ کا جانکاری کا ہونا چاہیے کال کیجئے راہل چھببر جی یا پارل چھببر جی کو بہت بہت شب کامنا ہے دوستو اور بہت بہت دہنے بات دنے بات جی تو دوستو امید کرتا ہوں بزنس کیسے گرے گا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستو ایک نئی سٹوری کے ساتھ میں جلد آپ سے ملتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے یوٹیوب پر بزنس کیسے کریں دنے بات نمشکال